ہلو دوستو کیسے ہیں ٹیکنیکل سیو ٹیک میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم یوٹیوب چینل پر ایک نیو ویڈیو لگے آیا ہے اس میں کلومیٹر کے بارے آپ کو بتانے جا رہا ہے کہ کلومیٹر کیسے یوچ کیا جاتا ہے کلومیٹر سے کیسے ریڈنگ لی جاتی ہے تو چلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم کلومیٹر کے بارے آپ کو کچھ بتانے جا رہے ہیں کلومیٹر میں یہ جو روٹی سوچ لگا ہوا ہے اسے کیسے یوچ کیا جاتا ہے کہ اسے گھما کر کے کس میں گھما آتے ہیں کدھر گھما کے مطلب کون سا ریڈنگ لیتے ہیں اس میٹر میں ہم کچھ آپ کو بتانے والے ہیں دوستو کلومیٹر میں آپ اے سی بولٹ ڈی سی بولٹ ایمپیر کانٹینیٹی اوم یہ سب کا آپ ریڈنگ لے سکتے ہیں ہم بتانے والے آپ کو کہ یہاں پہ 200 ایمپیر سے ایک ہزار ایمپیر تک کا ریڈنگ لے سکتے ہیں یہ ایک روٹی سوچ لگا ہوا اس کو آپ جدھر گھما آئے گا جیسے کہ یہاں پہ اگر گھما کر رکھئے گا Anders کو آپ کا ہزار ایمپیر تک کا��و لوڈر آپ کو بتا دے گا اس میں کیونگیٹر سکتا ہے اور یہ اس میں آپ کا ایسی بولٹ کا ریڈنگ لے سکتے ہیں اس میں 750 Vault تک کا اسی ریڈنگ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا ہے اس میں ڈی سی Vault اسے ہیią ہزار ڈی سی لے ازار ٹک اس میں کے ساتھ ریڈنگ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے آپ کا کاننٹنی ٹو ٹیسٹ اس میں آپ کاننٹنی ٹو ٹو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں AORM ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ 26 Megaiacosищ سے اوپر ہو اس کو اسےلشپ کر سکتے ہیں تو چلے دستم آپ کو ہم بتا دیئے کہ کیل 하기 پہلا میں کیا کیا رہتا ہے کر کے دکھانا دیتے ہیں کی کلم میٹر کیسے چلاتے ہیں کیسے ریڈنگ لیتے ہیں کی اب وہ کلم میٹر یوچ کرنے میں کوئی دکھت نہ ہو کوئی پرسے نہیں نہ ہو تو چلیے دوستو ہم آپ کو ایمپیر میٹر ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں ایمپیر میٹر کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو دیکھیں ہم ایمپیر پہ آپ کو آپ کا روٹی سوچ کو گھما دیئے اور ایمپیر پہ رکھیں اس کے بعد چلیے ہم ریڈ وائر پہ لگاتے ہیں تو دیکھئے اس میں ریڈ وائر پہ لگا دی ہیں آپ کا ریڈ وائر پہ لگا دی تو دیکھ لیجئے آپ کا تین ایمپیر لوڈ بتا رہا ہے تو آپ گریل پہ لگاتے ہیں اب دوسرے ٹرمینال پہ لگاتے ہیں دیکھ لیجئے اس میں ٹو پنٹ ٹو پنٹ فور ایمپیر لوڈ بتا رہا ہے اب ایلو پہ لگا کے دیکھتے ہیں ایلو پہ آپ کا فور ایمپیر لوڈ دکھا رہا ہے دیکھ لیجائے پہن پہ لوڈ دکھا رہا ہے اس میں لوگ ہیں اس میں آپ کا دکھا رہا ہے 2.4 تو اس طرح آپ کے امپیر ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ لیے دوستو تو اب ہم آپ کو بولٹیج ٹیسٹ کر کے بتا دے کہ بولٹیج کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے آپ کو بولٹ میں کتنا ریڈنگ بتاتا ہے تو چلیے دوستو دیکھیں ایک کلیم میڈر کا ایک وائر ہم نیو ٹیل میں لگا دیئے ایک وائر ہم پکڑ کے رکھے ہیں چلیے ایک ایک کر کے ہم آپ کو بھولٹ ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کتنا کتنا کس پیج میں کتنا بھولٹ ہے دیکھیں ہم بلیک اور بلو کلر بلو میں ڈال رہا ہے تو دیکھیں آپ کا دو سو چونتیس بھول بتا رہا ہے دو سو چونتیس بھول بتا رہا ہے اے ہی ہم آپ کو پلے پلہ پر ڈال کے دیکھ رہے ہیں تو اس میں دیکھیں آپ کا دو سو چونتیس میں بھی دو سو چونتیس بتا رہا ہے اور اب ریڈ پر ڈال رہا ہے دوستو دیکھیں ریڈ میں آپ کا ریڈ میں بھی دو سو چھتیس سنتیس اس ٹائپ کا بتا رہا ہے تو اس ٹائپ کا بولٹیج بھی چیک کر سکتے ہیں اب دوستو آپ بولٹیج کو ڈبل پیچ میں بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم ریٹ کلر کو ایک میں ڈال دیئے ہیں اب اس نے پیچ ٹو پیچ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ میرا یہ ساڑھے ساتھ سو بولٹ ٹیسٹ ہو سکتا ہے تو پیچ ٹو پیچ ڈیسٹ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو آپ بولٹ چیک کر بھی دیکھ لئے دوستو اب ہم آپ کو دکھا رہا ہے اب ڈی سی بولٹ کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس میں باہرہ آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دکھا رہا ہے کہ ڈی سی بولٹ کیسے ٹیسٹ کرنا چاہیے چلیے دوستو ایک ڈی سی بولٹ کا بیٹری لے لیا ہے یہ بیٹری آپ کا نو بولٹ کا ہے اس میں دیکھیں نو بولٹ کا یہ بیٹری ہے اس میں آپ ڈی سی بولٹ چیک کریں تو ڈی سی بولٹ چیک کرنے سے پہلے دوستو ہم روٹری سوچ کو جو روٹری سوچ لگا وہاں اس کو ڈی سی میں کریں گے دیکھیں ایک ہزار بولٹ تک ہم اس میں ڈی سی چیک کر سکتے ہیں یہ نو بولٹ کا بیٹری ہے تو چلیے اس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں نو بولٹ کا بیٹری ہے تو دونوں ٹرمیل پر دونوں بھائر لگا دیتے ہیں تو دیکھئے یہ آپ کا نو بھولڈ بتا رہا ہے یعنی بیٹری پھول چارج ہے ابھی بیٹری یوچ کیا ہوئا نہیں ہے تو نو بھولڈ بیٹری ہے تو نو بھولڈ ہی بتا رہا ہے تو چلے دوست اب ڈی سی بھولڈ چیک کر لیے اب ہم لوگ چیک کریں گے کانٹینیٹری کانٹینیٹری کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ بتا رہے ہیں آپ کو کانٹینیٹری ٹیسٹ کرنے کے لئے دوستے ایک وائر لیتے ہیں دیکھیں یہ وائر ایک وائر لیتے ہیں دونوں یہ وائر دونوں سائیڈ میں چھلا ہوا چھل دیا اچھا تاری سے اب کانٹینیٹری ٹیسٹ کرنے کے لئے دیکھیں جاتا ہے اگر آپ کو بھی کانٹینیٹری کسی بھی چیز کا کانٹینیٹری ٹیسٹ کریں گے تو دیکھیں اگر وہ چیز اچھا رہے گا تو اس ٹیپ کا بھی بجائے گا اور اگر اچھا نہیں رہے گا تو بھی بجائے گا آواز نہیں کرے گا ریڈنگ نہیں دے گا ایسے دیکھیں اگر میرا وائر ٹھیک ہے تو ہم اس کو کانٹینیٹری ٹیسٹ کر رہے ہیں یا یہ آواز کرے گا اور میٹر ریڈنگ دے گا دیکھیں یہ آواز کر رہا ہے ریڈنگ بھی دے رہا تو اس طرح میرا وائر صحیح ہے اگر مان لیجئے میرا وائر خراب ہے آپ کو ہم کر کے دکھانے چلیے وائر کو ہم بیچ میں کٹ دے رہے ہیں اور اس کو ایک وائر یہاں لگا رہا ہے یہاں پہ لگا رہا ہے تو آپ کا ریڈنگ بھی نہیں کرے گا آپ کا آواز بھی نہیں کرے گا اس طرح اپکا پتہ چلے کو وائر بیچ میں کٹا تھے مہodo ہ voir شکے ٹھیک پورا گیاں یا ONE ہاں گیا ہے یا سوٹ ہوگیا اس طرح آپ کو پتہ چل جائے کہ اگر ہم اس وائر کو چھوٹا جو وائر نکلا آیا اس co رنگ دے رہا ہے اس میں اگر ہم یہاں پر اس کو لگا دی رہا تو یہ آپ کا کیونٹنیٹری بتائے گا جیسا یہ آپ کو چل بعض چل پتہ چل گئے کہ یہ continuity بتا دیا کہ آپ کا وائٹ ٹھیک ہے اور کہیں کٹا ہوا نہیں ہے تو چلے دوستہ ہم continuity بھی ٹیسٹ کر لی ہے اب ریسٹنس ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کتنا اوم کا ریسٹنس ہے ریسٹنس ٹیسٹ کرنے کے لئے دوستہ ہم یہاں پہ لگا دیں گے اور ریسٹنس ٹیسٹ کرتے ہیں ریسٹنس ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ریسٹنس ٹیسٹ کیا جاتا ہے چلے دوستہ ایک ریسٹنس لے لیے ہیں اسے میں لگتا ہے تو یہ ریسٹنس لے لیے ہیں چھوٹا ریسٹنس ہے تو اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے آپ کو ایک کلیمیٹر کا ایک بار ایک سائیڈ میں چھوڑ پہ رہے گا دوسرا بار دوسرے چھوڑ پہ رہے گا دیکھ لیجے ہم اس میں کر رہا ہے آپ کو ریسٹنس بتا رہا دیکھئے اس طرح ریڈنگ کر رہا ہے یہ بار اوم کا ریسٹنس ہے دیکھ لیجے ریڈنگ چل رہا ہے تو اس طرح آپ کلیمیٹر یوز کر کے ریڈنگ لے سکتے ہیں اگر آپ کو ریڈنگ لینے میں کوئی دکت ہوئی یا آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو دوستو کلیم پر کامنٹ کر کے بتا دیجے ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیں گے کیسے کلیمیٹر چلا جاتے ہیں کیسے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو پرسن آیا گیا ہے دوستو تو میرا ویڈیو کو لائک اور سیئب کر سبسکرائب کر دیجئے اور سیئر کر دیجئے دوستو تھینکیو دوستو میرا اگلا ویڈیو آنے والا ہے اس کے لئے بھی انتجار کیجئے